تو علم کو اس کمال اور جمال تک پچانے کے لیے بڑی جنگی سفر ہے یہ بڑا اور بڑے بڑے اداور لوگ اس میدان میں گر گئے امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تلویس ابلیس وہ اسی ایک سلسلے کے اوپر ہے کہ کتنے ہی علم والے رستے سے بھٹک گئے پٹری سے اتر گئے اس علم کو سنبھال نہیں سکے یا اس علم کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کا خیال نہیں رکھ سکے تو آپ ایک علمی دنیا کے مجاہد ہے آپ سے عوامی بات دنئی کروں گا میں اگر آپ کہیں تو میں عوامی خطاب بھی کر دیتا ہوں آپ کو گرم کرنے کے لیے موٹیویشنل لیکچر چاہیے میں تو آیا تھا کہ شاید میں کوئی جو ہے وہ فقیحانہ انداز میں آپ لوگوں کو آگے کہنے دینا مولگیوں نے درس دینا آسان نہیں ہے گا ہوتے تو اسی درسیں نظامی دے بچے بٹھا دیتے نہیں تھے چلیں بہرحال تو انسان نے اپنی کسی بھی فیلڈ کے اندر خواہ وہ فرد ہو یا جماعت ہو جسم ہو یا روح ہو عالم ہو یا عامی ہو دیندار ہو یا غیر دیندار ہو زندگی ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کا نام ہے پھر اس مقام سے ایک اور مقام تک پہنچنے کا نام ہے اور یہ مقاموں کا سلسلہ حتی یا عطی اکل یقین موت تک ختم نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی شخص زندگی اور جیت کی دیفنیشن اور اس کی حد یہ بانتا ہے کہ میں تین چار جنگیں یا تین چار مقام فتح کرلوں تو یہ رکنا نہیں ہے سلسلہ کبھی پہلی تربیت جو ہمارے بچوں کو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پتہ رہ کدھی بھی سلسلہ نہیں رکھ سکتا جتوں تک تیری جان نہیں ختم ہوئے گی اور شیر کبھی بڑا نہیں ہوتا بڑا ہو جائے تب بھی بڑا نہیں ہوتا اور اس کی شان ہی یہ ہے ہمارے دین کی بھی شان یہ ہے بال جتنے سفید ہوں گے حسن اتنا کمال تک پہنچنا شروع ہو جائے گا جوانی کی ایک علیدہ حیثیت ہے ہمارے ہاں مگر یہ جو چالیس سال کے بعد کی عمر ہے اس کا ایک علیدہ رتبہ ایک علیدہ مقام ہے تو یہ اس کے اندر ایک وہ کیٹیگری ہے جو ساحل پر ہی دم توڑ دے گی جنہوں نے زندگی کے اندر وہ قدم ہی نہیں بڑھائے ہوں گے کبھی نہ مقاموں کی بات کی ہوگی اور نہ ان مقاموں پر پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو ماں سنبھالنے کی بات کی ہوگی اور پھر سے عدالت امانت اور صداقت کو پھر ریوائز کرنے کی بات کی ہوگی یہ ان کی زندگی کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لئے بنی اسرائیل بننا ایک کنوینین سے ایک سہولت ہے اور وہ ہمیشہ ایک گلامی میں ہی رہنا پسند کریں گے اور اس کے لئے ان کے پاس نصوص بھی ہوں گی اور دلائل بھی ہوں گے اور اپنے استدلالات بھی ہوں گے کہ کیوں وہ روئے جو بنی تھی آفاق پہ پہنچنے کے لئے ہیں انسان کو اللہ نے بنایا ہی وہ آسنے تقویم ہے یہ کہ وہ ان حدوں کو کروس کرتا ہے جو لوگ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے اس سے لیکن یہ پہلے سے ہی شکست مان چکے ہوتے ہیں اس لئے آپ کو معاشرے کی اکثریت کے بارے میں اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تھا اگر آپ بھی میرے حبیب یہ کسرت کی سوچ کے پیچھے اگر لگ جائیں گے نا جو دلو کا ان سبیل اللہ تو یہ تو آپ کو اپنے مشن کے اندر نہیں آگے پیچھے ہٹا کے رستے سے اٹھا دیں گے تو کسرت جو ہے نا وہ جھاگ ہی ملے گی اور جو لوگ اس کسرت کو فَأَمَّمَا يَنْفَا وَنَّاسْ فَيَمْقِزُو فِالْأَرْضِ کر جاتے ہیں نا انہیں امام کہتے ہیں اپنے وقت کا یہ جھاگ جو کبھی لا الہ حولائی ولا الہ حولائی ہوتی ہے نا وہ اس کو وہ بناتے ہیں جو مقس ہوتا ہے مقس جو بیٹھتا ہے دفن کرتا ہے زمین کے اندر اور کیتلی میں جلت ہوئے پانی کے اندر بھی وہ جو سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے نا اور وہ جو تم آگ میں تپاتے ہو تو جھاگ اوپر آتی ہے اور ہوایں اس کو اڑا کے پھیک دیتی ہیں معاشرے میں یہ لوگ کبھی بھی اثر رسوخ نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی کبھی اپنا ڈنگا منوا سکتے ہیں نہ ٹیکا منوا سکتے ہیں مگر وہ جنہوں نے زندگیوں کو ہلانا ہوتا ہے دھڑکنوں کو ان کی سانسوں کے ساتھ ملانا ہوتا ہے لفظوں کو ایک تحریر بخشنی ہوتی ہے اور جملوں کو ایک کلام بخشنی ہوتا ہے وہ ہمیشہ وزنی ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ دفن ہوتے ہیں نیچے کی طرف تو ایک پارٹی وہ ہے جو تم میں بھی ہوگی اور تمہارا بھی جن سے سامنا ہوگا جو قائروں کی ایک جماعت ہوگی جو زندگی میں رسک نہیں لے سکا ایک قدم خوشنہ سائی اپنی طرف اور پھر معاشرے کو ایک انلائٹنمنٹ ایک روشنی دکھانے کے لیے یہ قائر آپ کو کسرت سے ملیں گے ہر جگہ اور کاش اگر مگر چائے کے ڈھابوں پہ یا نکڑوں اور چوکوں پہ بیٹھ کے یہ قائر آپ کو اپنی زندگی کی اس تقلیل کے اوپر جو ہے نہ بات کرتے ملیں گے اور کہیں کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح بات نہ ہو کہ کہیں پرانا عشق جو ہے وہ ماضی سے واپس نہ آ جائے گے پھر اس میں ایک کٹیگری ہے جو سمندروں میں اترے گی آ جاتی ہے کبھی کالج میں کبھی انورسٹی میں کبھی مدرسے میں کسی بھاؤ کے اندر یا کسی ڈنڈے کی وجہ سے یا کسی جبر کے تحت یا کچھ نہیں تھا کرنے کو اے بھی آ جاندے نکڑی کڑی زندگی دے اندر مگر جیسے ہی سمندر اپنا آپ ہلاتا ہے تو نفس کے اندر جو چھپے وے دو امراض القلوب میں سے ایک ہے یا شک مار دیتا ہے یا شعبت اس کو ختم کر دیتی ہے اور یہ بھگوڑے پھر بھاگ جاتے ہیں پیچھے اس لیے یہ کبھی بھی نہ آٹھویں سال تک ملیں گے نہ شادیاں مکمل ہوئی ہوں گی نہ بچوں کی تربیت کریں گے نہ دشمنوں کو للکاریں گے اور تھوڑا بہت چھیڑ چھاڑ کریں گے اور ہمیشہ زندگی سے بھاگ جائیں گے زندگی کے اندر آپ سب لوگوں نے تو سب سے مشکل ترین جنگ لی معاشرے کے سب سے مشکل ترین عوضہ ہے علم کی مشہل کے ساتھ میدان میں آنا یہ سب سے مشکل ترین کام اگر تسی کوئی ہورشائل ایلن دے تو اس کے پری ریکویسٹس اور اس کے اصول ترقی کے تھوڑے سے اس کے مقابلے میں مختلف ہیں کیونکہ دنیا کے اندر وہ جو تین برعازموں کے اوپر ہماری ریاست تھینا ایک زمانے میں ہیں جس کا ہر وقت ہم ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں وہ آنی اس علم سے ہی ہے جو یہ آٹھ سالوں میں آپ کوشش کر رہے ہیں حاصل کرنے کی آپ کی جنگ اور ایک عام آدمی کی جنگ جو ہے نا وہ بہت مختلف ہے لیکن بہرحال کچھ کلی اصول ہر کسی کے وہی ہیں جو خوتے ہیں اور انہی میں سے دو ارکان پر آج بات کروں گا میں آپ کے ساتھ تو امامت جو ہے نا چاہے انجینئر کو اپنی فیلڈ میں ہو دوکٹر کو اپنی فیلڈ میں ہو سائنٹسٹ کو اپنی فیلڈ میں ہو اہلِ علم کو اپنی فیلڈ میں ہو اہلِ دانش کو اپنی فیلڈ میں ہو محدث کو اپنی فیلڈ میں ہو فقیق کو اپنی فیلڈ میں ہو اس کو کسی بھی فیلڈ کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے پھر اس مقام کو اوپر قابض ہو کے غالب ہو کے قائم ہونے کے لیے پھر اس کے بعد اگلے مقام تک پہنچنے کے لیے اور پھر مقاموں کے ساتھ اور راست خونہ فی العلم کی اس سنت اور مسنت تک پہنچنے کے لئے اور ٹاپ کا انجینئر بننے کے لئے اور فیلڈ میں ایک دستخد بننے کے لئے کہ اگر وہ کہہ دے وہ کہہ دے تو وہی اللہ کی مراد ہو ایسا اندر کا الہام ہو اس کا فال ہمہا فجورہا و تقواہا کے تحت کہ وہ بات ہی ایسی کرتا ہو جو ہمیشہ اللہ کی مراد ہو تو وہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو دو بڑے اصولوں کی ضرورت ہے زندگی میں اس کی جزیات کے اوپر تو ہم سو سو گھنٹے کا کورس کرا سکتے ہیں لیکن دو بڑی کلی آج آپ کو دے کے جاؤں گا میں اس لئے اللہ فرماتا ہے قرآن میں آج کل یہ انگریزوں نے لیڈرشپ 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 بڑا لگایا ہوا ہے ہمارا دوسرا طبقہ بھی تھوڑی جی کوئی جیپ ٹیڑی کر کے گل کرتا ہے لیڈرشپ لیڈرشپ بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں آج کل تو ہمارے جیسا نوکر بھی امت کا اور ہمارے جیسا بھی ایک خادم آپ لوگ کی چپلے اٹھانے والے آدمی ہیں ہم کہتے ہیں جی ساڑے کول بھی جو نا لیڈرشپ لے کچھ اصول ایک انہیں قرآن کے ثرو ہمیں بھی اپنی اس بڑی چمکا چمکی دنیا کے اندر آپ ہمیں بھی شامل کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں چودہ سو سال میں ہمارے والوں نے بھی بڑے تیر مارے ہیں وہ اور بات ہے ہمارا دنگا نہیں بچتا جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمانڈر کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر